پاکستان کی مناسبت مولانا فضل الرحمن اور پی 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 کے سینیٹر میر رشکری رشانی نے ازازات مختلف وجوہات کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دیا تنظیم اسلامی کے ذریعہ تمام یوم پاکستان کے حوالے سے تقریب منقد کی گئی جس سے خطاب میں آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل ریٹائیڈ حمید گلو کا کہنا تھا کہ ریمن ڈیویس کیس میں امریکہ اور پاکستانی حکمران بے نقاب ہو گئے ہیں اب پاکستانی عوام کو 23 مارچ 1940 کے جذبے سے آگے آنا ہوگا اسلامباد میں اہل سنت وال جماعت اسلامباد کے ذریعہ تمام آپارا چوک سے نیشنل پریس کلب تک مولانا مسود الرحمن عثمانی اور مولانا اورنگز فاروقی کی قیادت میں استحکام پاکستان موٹسیکر ریلی نکالی گئی جس میں نظام خلافت راشتہ کے قیام کو ملکی استحکام کا زامن قرار دیا گیا مسلم لیگ کاف شعبہ خواتین کے زیر اتمام مسلم لیگ ہاؤز میں یوم پاکستان کے حوالے سے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا ارادہ ظہر کیا گیا اسلامباد میں مادر ملت محتمہ فاطمہ جنہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے منصوب فاطمہ جنہ پارک میں پاکستان تحریک انصاف شعبہ خواتین نے 23 مارچ کے حوالے سے پروگرام مناقض کیا جس میں شروع کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے ہمیں چاہیے قائد عاظم کا پاکستان واپس چاہیے آج 23 مارچ ہے آج ہم یہ اس لیے نکلے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ حمد دے اور طاقت دے کہ ہم قائد عاظم کی پاکستان کو اسی طرح سے واپس لاسکیں جیسا کہ ہم لوگوں نے قربانیاں دے کے بنایا تھا ہم پاکستان کے خوشحال ملک دیکھنے چاہتے ہیں اور کرپشن سپاک دیکھنے چاہتے ہیں ایک مضبوط ملک دیکھنے چاہتے ہیں تانکہ اندہ آنے دینا ماجر لیے بہت اچھے ہوں جناس ٹیڈیم اسلامباد میں پاکستان بیت المال کے زیر احتمال پندرہ سو یتین بچوں کے لیے یوم پاکستان کی تقریب منقت کی گئی جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے نہ صرف یوم پاکستان پر پریڈ کا شاندار مظاہرہ کیا بلکہ دھواندھار تقریر کے ذریعے مہمان اخصوصی سپیکر کومی سمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سمیت سب کو حیران کر دیا سپیکر کومی سمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا کہنا تھا کہ یہ تین بچوں کو دہشتگردوں کے ہاتھوں جانے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کلم اور کتاب دیا جائیں ایم ڈی بیت المالز مرد خان کا کہنا تھا کہ یہ تین بچوں اور بچیوں کے لیے تحصیل کی سطح پر سویٹ ہومز کھولے جائیں گے یوم پاکستان کی تقریب میں تعمیر پاکستان کے لیے ہر کسی کا جذبہ جواں تھا یوم پاکستان کی مراسبت سے ہونے والی مختلف تقاریب میں تکمیل پاکستان کے لیے جدو جہت تیز کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے 23 مارچ 1940 کے حوالے سے اسلامباد میں ہونے والے مختلف پروگراموں میں اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کو قائد عظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بنا کر ہی دم لیا جائے گا کیمرمن محمد اکرم کے ساتھ علی شیر وقت نیوز اسلام آباد